بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا دجال اس دنیا میں آ چکا ہے؟ اس ویڈیو میں تمام نشانیوں پر آپ غور کریں اور موجودہ حالات کے تناظر میں تمام چیزیں ہاں پر مکمل طور پر واضح ہو جائیں گی حضرت عمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ جنہوں نے دجال سے گفتگو کی اسے دیکھا اور یہ تمام احوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیے جو اس خطرناک سفر کے دوران ان کے ساتھ پیش آئے کہ جب وہ دجال کے جزیرے پر پہنچے اور جو کچھ ان کے ساتھ پیش آیا اس کے لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکیں گے کہ آخری دور کے نشانیاں کس حد تک پوری ہو چکی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ملک شام سے تھا وضبہ نیسائی تھے نو سنِ حجری میں آپ اور آپ کے بھائی اپنے خاندان کی جماعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور اسلام خبول کر لیا حضرت فاطمہ بنت قیس بیان فرماتی ہیں کہ میں نے مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف میں نمازِ زہر ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھے جبکہ اس سے پہلے نمازِ جمعہ کے سوا ممبر پر نہیں بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہت تھی آپ نے فرمایا ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اس کے بعد آپ نے فرمایا جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے نہ تو تمہیں مال و ذر کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے اور نہ جاہت کی تیاری کے لیے اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور اس نے قصہ مجھ سے بیان کیا میں اس سے خوش ہوا اور چاہتا ہوں تم سے بھی بیان کروں اس سے میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال سے مطالق ان سے بیان کیا تھا نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ شروع کیا اور فرمایا قمیم داری بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جزام کے تیس آدمی اور بھی تھے سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا کرتا رہا آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بے حد مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر یہ جزیرے پر اتر گئے سامنے سے ان کو جانور کی شکل میں ایک چیز دکھائی دی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے اور ان میں اس کے آزائے مسطورہ تک کچھ نظر نہ آتے تھے لوگوں نے اس سے کہا کمبخت تو کیا بلا ہے وہ بولی میں دجال کی جاسوس ہوں چلو اس گرجے میں جہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم سب کو ڈر لگا کہیں وہ کوئی جن تو نہیں ہم لپک کر گرجے میں پہنچے وہ ہم نے ایک قوی حکل شخص کو دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گڑنوں سے لے کر ٹکنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہائیت مضبوطی سے جھکڑے ہوئے تھے ہم نے کہا تیرا ناس ہو تو کون ہے وہ بولا ان کو تو میرا پتہ کچھ نہ کچھ لگی گیا اب تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو انہوں نے کہا ہم عرب کے باشندے ہیں ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک رہا اس کے بعد ہم بھٹک کر یہ جزیرے میں آئے تو ہمیں ایک جانور نظر آیا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے اس نے کہا میں جساسا ہوں چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے اس لئے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آگئے اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ یہ بیسان شام میں ایک بستی کا نام ہے اس کی خجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں ہم نے کہا ہاں آتا ہے اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئیں پھر اس نے سوال کیا اچھا بہر اے تبریہ کے مطالق بتاؤ اس میں پانی ہے یا نہیں ہم نے کہا بہت ہے اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا پھر اس نے سوال کیا زغر شام میں ایک بستی کا نام ہے اس کے چشمے کے مطالق بتاؤ اس میں پانی ہے یا نہیں اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں ہم نے کہا اس میں پانی بہت ہے اور بستی والے اس کے پانی سے ہی اپنے کھیتوں کو سہراب کرتے ہیں پھر اس نے کہا نبی الامین کا کچھ حال سناؤ ہم نے کہا وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں اس نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے ہم نے کہا ہاں کی ہے اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواب پر تو غالی باہ چکے ہیں اور لوگ ان کی عطاعت بھی خبول کر چکے ہیں اس نے کہا سن لو ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی عطاعت کریں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست کی خبر سن کر اسے مارے خوشی کے چھلانگ لگائی اور اب میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور چالیس دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہو سکوں بجز مکہ اور تیبہ کے ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر میرے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے موجود ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے حضرت فاطمہ بن تقیس کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لکڑی ممبر پر مار کر فرمایا کہ وہ تیبہ یہی مدینہ ہے یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار فرمایا دیکھو کیا یہی بات میں تم سے بیان نہیں کی تھی لوگوں نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بیان فرمائی تھی اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ بہر شام یا بہر یمن بلکہ مشرق کی جانب ہے اور اس طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن دجال کا ذکر فرمایا میں نے پوچھا وہ کب نکلے گا ابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عمارتیں مضبوط و مستقم بنائی جائیں گی عورتیں غیر مردوں کے لئے زینت کرنے لگیں گی جب تجارت کرنے والے جھوٹ بولنے لگیں گے اور لوگ گناہ کرنے لگیں گے میں نے پوچھا جب ایسا ہوگا تو کب نکلے گا فرمایا جب میری امت کے لوگ شراب کو حلال سمجھنے لگیں گے اور سود کو خرید و فروخت کے بدلے اور زنہ کو نکاح کے بدلے حلال سمجھنے لگیں گے اس وقت تجال کا خروج ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت العنون جو بیت المقدس کے پاس موجود ہے اس کی عراضی حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعائد فرما دی تھی آپ وہیں سکونت پذیر ہو گئے تھے آپ کا انتقال شام میں چالیس سن حجری میں ہوا فلسطین کے قریب بیت جبرین میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک موجود ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ تمام حالات و واقعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے اور دجال نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کچھ سوالات کیے اگر ہم اس کا جائزہ لیں وہ حیرت میں گم ہو جاتے ہیں کہ تقریباً تمام نشانیاں یا تو پوری ہو چکی ہیں یا پوری ہونے میں تھوڑا وقت باقی ہے اور وہ آخری جنگ جس کی سہونی تیاریاں کر رہے ہیں وہ بھی جاری ہے دنیا کے بعض خفیہ مقامات جہاں دجال کی موجودگی متوقع ہے وہاں کی پرسرار سرگرمیاں بھی عروج پر نظر آتی ہیں اور دنیا ایک ایسے پیالے میں قید نظر آتی ہے جہاں کسی کا کوئی اختیار باقی نہیں رہا یوں لگتا ہے دوریوں کے ذریعے سب کچھ ہلایا جا رہا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملیں گے اگلی ویڈیو میں جس میں ہم کچھ فیکس ان فگرز پر بات کریں گے اور کچھ ایسے حالات و واقعات پر بات کریں گے جو دنیا میں پیش آ رہے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جزاک اللہ اللہ حافظ